راول پنٹی اور اسلامباد کے درمیان فیضاباد کے مقام پر تحریک لبیک پاکستان کے مظاہرین کل سے موجود ہیں اور یہی وجہ ہے کہ دونوں شہروں کے درمیان جو انٹرنس اور ایکزٹ پوائنٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر رابطہ سڑکیں ہیں مختلف مقامات پر کنٹینرز لگا کر یا رکاوٹیں کھڑی کر کے ان کو بند کر دیا گیا ہے جڑوان شہروں کے جو لوگ ہیں ان کو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ اسی قسم کے مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے جو سب سے زیادہ مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان لوگوں کو آتی ہیں جو کہ ان دونوں شہروں کے درمیان جوبز کے لیے یا سٹیڈیز کے لیے کمیوٹ کرتے ہیں مری روڈ جو ہے وہ ایک مقام پر آگے جا کے مظاہرین کے لیے بند کر دیا گیا ہے ہم وہاں لوگوں سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کو کس قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جی اچھلی میں سٹوڈنٹ ہوں اور میرا تھیوری کا پیپر تھا لیکن یہاں میں صبح سے کافی ٹائم سے کھڑی ہوں بارہ بجے سے کوئی بھی پبلک ٹرانسپورٹ مجھے نہیں مل رہی اور میں نے یہاں سے ایک ٹیکسی لیے تھی سکس روڈ سے جا کے تو مجھے اسلام بات جانا تھا سکس روڈ سے انہوں نے واپس گھلیوں میں گھما گھما کے مجھ سے سیون ہنڈر چارج بھی کر لیے اور واپس مجھے لائکہ یہیں پہ چھوڑ دیا کیونکہ مجھے کوئی راستہ نہیں ملا ابھی تک میں ویٹ کر رہی ہوں نیٹ ورک کا بھی ایشو آ رہا ہے بہت زیادہ اور اس کے وجہ سے مجھے بہت سے پرابلم فیس کرنے پا رہی ہوں اور سیم ایسا بہت سے سٹوڈنٹ ہیں جو ابھی ایسی پرابلم فیس کر رہے ہیں میں یہاں ایڈرڈ یونیورسٹی میں پڑھتا ہوں کمپیوٹر سائنس کا سٹوڈنٹ ہوں مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ دیکھیں ہوں کنٹینر ہوں سٹوڈنٹ ہیں اور میں نے انٹرنشیپ ہی شروع کی ہوئی ہے آئی نائن میں اب مجھے جیس کرتی یہ ہے کہ وہاں کوئی بھی کینسی نہیں جا رہی کوئی بھی بات نہیں جا رہی ویسے میں میٹروں پہ چلا جاتا تھا لیکن ابھی یہ ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنے سے پہلے تو میچ تھے میچ والے تقریباً دس سے پندرہ دن یہی صورتحال رہی ہے ابھی یہ دو دن سے یہ صورتحال بنی ہوئی ہے دیکھیں کربار بند ہو گئے نا جو ڈیلی بیس آ رہے ہیں جنہوں نے ڈیلی یہاں سے کما کے مزدور بندہ آتا ہے اس نے کمانا ہوتا ہے وہ اگر اس کو کچھ نہیں مل رہا تو اس کے لیے تھوڑی سی پرابلم تو نہیں بہت زیادہ پرابلم یہ رکاوٹ یہاں سے فیضاباد کے درمیان یہ کھڑی کی گئی ہے اور اس رکاوٹ سے فیضاباد جانے کے لیے پیدل جانا پڑتا ہے اور وہاں سے دوسری جانب آپ کو کوئی گاڑی مل سکتی ہے تو یہاں سے پیدل فیضاباد کے بریج تک جانے کے لیے جو ٹائم ہے منیمم ٹائم جو ہے وہ 30 منٹ کی واک ہے اگر کوئی جانا چاہے اور ہم نے بہت سارے لوگ دیکھے ہیں جو کہ یہاں سے وہاں تک پیدل ہی جا رہے ہیں کچھ مقامات ہیں جہاں پہ کل بھی کنٹینرز لگا دیئے گئے تھے ابھی ہم مری روڈ میں جس جگہ پہ کھڑے ہیں وہ بھی مکمل طور پہ کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا تھا لیکن آج وہ تمام راستے جو ہیں وہ کھولے گئے ہیں اور جو صرف ایک خاص ایڑیا ہے فیضاباد کے مقام پر جہاں یہ مظاہرین موجود ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے